ملاد کرنے میں اتنی زہمت و پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو آپ سوچو دارلوم محمدیہ کے عراقین ان کے مدرسین کٹ سہرہ کے مسلمان علاقے کے جیالے سننے مسلمان اس دارلوم میں جو آج کانفرنس آپ کی نگاہیں دیکھ رہی ہے یہ عوام جب سیکڑوں کے تعداد میں آپ موجود ہیں تو آپ اندازہ کریئے کتنی مشکل کا سامنا کرنا پڑا ہو گئے ہیں چار لاکھ روپیہ خرچہ ایک جلسے میں اگر آیا تو چار گھنٹہ ہی جلسہ چلتا ہے ایک گھنٹے پہ ایک لاکھ روپیہ کا خرچہ ہے اور ساٹھ منٹ ایک گھنٹے میں ہوتا ہے آپ سوچئے پر گھنٹہ پر منٹ یہ کتنی تیزی سے آپ کے جلسے کی قیمت بڑھتی جا رہی ہے ہم ان جلسوں میں آ کر صرف نمائش کرتے ہیں اور یہ دیکھتے ہیں کیا کمی ہے کیا زیادتی ہے لیکن خدا قسم یہی جلسے جو علماء اس جلسے میں بیان کرتے ہیں جو آپ کو اس جلسے سے میسج دیا جاتا ہے یہی میسج اگر آپ ان میسج پر عمل کر لیں اور اپنے گھر والوں کو عمل ہونے کے لیے دعوت دین ہے کہ آپ بھی عامل بن جائیں اور ان میسج کو عام کریں تو انشاءاللہ اس جلسے کا مقصد حل ہو جائے گا لیکن افسوس ہے کہ ہم جلسے میں تو آتے ہیں لیکن ہم ادھر ادھر گھومتے رہتے ہیں جلسے ہم تشریف کم رکھتے ہیں اور اسٹیج والے حضرات رمال لے لیں گے آگے اور اندر کھینی مٹن چکن کل چلتا رہتا ہے بے توجہی کرنی پڑتی اس لئے میری گزارش ہے ان جلسوں کی اہمیت کو سمجھیں اور آپ کہ یہ اپنا ادارہ اپنا جلسہ ہے سنیوں کا اسے کامیاب کرنے کی کوشش کریں آلی جناب ماشر محمد صاحب ان کے شہزاد محمد اسلام بھائی آلی جناب حضرت حافظ و قاری محمد اسغر علی صاحب اور ان کے تمام جملہ اشتاف کے افراد جتنی محنت کے ساتھ مشقت کے ساتھ اس داروں کو چلا رہے ہیں اللہ تبارک و تعالی ان کے بازوں میں مولا اور بھی طاقت اتا فرمائے ہم نے قرآن کی آیت تلاوت پیش کی اَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ عَمْ عَلَى قُلُوبٍ اَقْفَالُهَا اللہ تبارک و تعالی قرآنِ حکیم میں ارشاد فرماتا ہے کہ تم قرآن کو تدبر کے ساتھ پڑھتے کیوں نہیں کیا تمہارے دلوں پر تالہ بند گیا ہے کیا تمہارے دلوں کو بند کر دیا گیا ہے تالے سے ہمارا اور آپ کا یہی ذہن بار بار کہتا ہے اور ہم صبح و شام تک ایک بار بولتے ہیں قرآنِ حکیم کیا بولتے ہیں قرآنِ حکیم جب ہمیں پتا ہے کہ قرآن حکیم ہے تو جب ہم مریض ہیں تو اسی حکیم سے اپنا علاج کیوں نہیں کرواتے قرآن مرز بھی بتا رہا ہے قرآن علاج بھی بتا رہا ہے قرآن کہتا اَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ عَمْعَلَا قُلُوبِنَ اَقْفَالُهَا آج تمہارا دل مریض ہو چکا ہے کہ تم حرام ناجائز کام میں مبتلا ہو گئے ہو تم مریض ہو گئے ہو حرام خوری کے تم مریض ہو گئے ہو ناچیز کام میں تمہارا دل لگنے لگا ہے اور آج تم سنیمہ بینی کے مریض ہو گئے ہو شراب نوشی کے مریض ہو گئے ہو چگل خوری کے مریض ہو گئے ہو شادیوں میں حرام کاریاں آج سرعام زیادہ بڑھ گئے اس لیے کہ آج اپنی بیٹھے کو سوار کر سجا کر غیر محرم کے سامنے تمہیں انہیں ویڈیو بنوانے پر مجبور کرتے ہو ہم اس کے مریض ہو گئے ہیں کہ ہم اپنا وقت زیادہ تر مسجدوں میں نہ دے کر اپنا ہم وقت گناہوں میں گزار رہے ہیں ہم اس چیز کے مریض ہو گئے ہیں کہ ہم بھائیوں کا حصہ اور اس کی زمین قبضہ کر رہے ہیں ہم اس بات کے مریض ہو گئے ہیں کہ ہم گناہگار کے لشت میں سب سے عالی نمبر پر ہیں تو قرآن کہتا ہے تم چاہتے ہو کہ تمہارے دلوں کو جو بند کیا گیا ہے اسے کھول دیا جائے اور بیماری سے عراف کر دیا جائے تو اللہ قرآن میں فرماتا ہے اس دلوں کو سکون اور ساری بیماریوں کا علاج اللہ کے ذکر سے ہوگا جب تک تم ذکر رب نہیں کروگے تب تک تمہارے جو دلوں میں بند تالہ پڑا ہے تب تک اس دل کا علاج نہیں ہو سکتا آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ دستار بندی کا منظر ابھی کچھ ساعت میں انشاءاللہ آپ کی نگاہیں دیکھیں گی اور آپ بینر پڑے ہیں جلسے دستار بندی حبز القرآن آپ ان کا سر دیکھیں ان کے سروں پر ٹوپی ہے کچھ دیر کے بعد ابھی دستار بندی جائے گی آپ سوچئے ذرا اللہ تبارک و تعالی قرآن کو جس زبان میں نازل فرما رہا ہے وہ زبان سارے زبانوں میں افضل ہے اللہ جس قرآن کو جس مہینے میں نازل فرما رہا ہے وہ مہینہ سارے مہینوں میں افضل ہے اس رب کو اس رب نے جس قرآن کو جس مہینے میں نازل فرمایا وہ مہینہ ہر مہینے سے افضل اور اس مہینے کی جس رات میں نازل فرمایا وہ رات ہزار رات سے افضل ہے اور جس نبی پر نازل فرمایا وہ نبی سارے نبیوں میں افضل ہے اور وہی قرآن وہی قرآن جس نے حبت کر لیا تو اللہ تبارک و تعالی نے سارے انسانوں میں اس انسان کو افضل بنا دیا سبحان اللہ قرآن کریم کی تلاوت جس نے کی آقا فرماتے ہیں وہ اٹک اٹک کے پڑھا اچھا خاری نہیں ہے اچھا حافظ نہیں ہے نازل آقا اچھا نہیں ہے لیکن اٹک اٹک کے قرآن پڑھتا ہے تو میرے آقا فرماتے ہیں قرآن پڑھنے کا ثواب الگ دیا جائے گا اور اٹکنے کا ثواب الگ دیا جائے گا کیوں؟ اس لیے کی مصطفیٰ کریم فرماتے ہیں وہ پڑھ نہیں پا رہا ہے لیکن پھر بھی پڑھنے کی کوشش کر رہا ہے وہ قرآن جسے انسان پڑھ لیتا ہے تو عظمت والا ہو جاتا ہے بزرگ ہو جاتا ہے وہ کرامت والا ہو جاتا ہے وہی قرآن جب پڑھ لیتا ہے تو اللہ فرماتا ہے تم سورہ فاتحہ پڑھتے جاؤ اور سورہ ونناس تک پڑھو جتنا قرآن تمہیں یاد ہوگا اتنی عالی جنت تمہیں اللہ نواز دے گا آپ اندازہ کریے آج قرآن حفظ کی بات تو دور کی بات ہے آج قرآن ہم تلاوت بھی نہیں کرتے ہیں بہت سارے بچوں سے پوچھ لیا جائے قرآن کی تلاوت کرتے ہو کہا صاحب میں نے قرآن پڑھا ہی نہیں ہے افسوس کی بات ہے سب کچھ آپ نے پڑھا قرآن نہیں پڑھا آج پوری دنیا حیران و پریشان ہے بالخصوص سائنٹسٹ پریشان ہے کہ اللہ نے اٹھارہ ہزار مخلوقات کو کیوں پیدا فرمایا اللہ قرآن نے فرماتا ہے ہم نے پوری دنیا کو نباتات و جمادات حیوانات سورج چاہت زمین آسمان ہم نے پوری دنیا کو صرف اور صرف چھے دن میں بنا دیا ہے اللہ قرآن میں فرماتا ہے چھے دن میں ہم نے پوری کائنات سجا دی لیکن جب انسان کو بنانا چاہا تو اللہ رب العزت نے حضرت عبراہ حضرت جبرائیل عمین علیہ السلام سے اللہ نے الگ الگ علاقے کی مٹی مگوائی اور اسی مٹی میں پانی ڈالا اور وہ مٹی کافی دن تک اسی مٹی اور پانی میں دوسرے سے مس ہوتے رہے پھر اللہ رب العزت نے پتلا بنوایا پھر حضرت آدم علیہ السلام تیار دنیا حیران ہے کہ پوری دنیا کو اللہ نے چھے دن میں بنایا انسان کو سالوں لگے بنانے میں اس کی وجہ کیا ہے تو قرآن کہتا ہے اے سائنٹیش تجھے جواب کسی لیبورٹی میں نہ ملے گا تجھے جواب کسی یونیورسٹی میں نہ ملے گا تجھے جواب کوئی فلاسفر نہ دے گا اگر جواب دے گا تو دارلو محمدیہ میں بڑھنے والا طلبہ یا بڑھانے والے مدرسین جو بوریہ نشین ہیں جو چڑھائی پر بیٹھ کر قال اللہ قال رسول کہہ رہے ہیں یہ وہ علماء ہیں جن کے دربار میں آ کر سائنسوں نے دم توڑ دیا ہے وہ یہی کہتے ہیں کہ قرآن جواب دے رہا ہے اللہ نے پوری دنیا کو اسی انسان جلیے بنایا ہے اور اس انسان کو اللہ نے عبادت کے لئے پیدا کیا کیا بات ہے ناری نکبیر ناری رسالت علماء اہل سنت آپ یہ سوچئے آپ کو ہوگی اتنا بڑا دعویہ کہ مولانا صاحب کہہ رہے ہیں کہ سائنٹسٹ آنکے علماء کے دربار میں دم توڑتا ہے جی دم توڑتا ہے دور نہ جاؤ اسی بریلی کے سرزمین پر اللہ رب رزت نے ایک ایسے ولی کو پیدا کیا مجدد امن مجدد میات حاطرہ و ماضی و غیب الشاہ امام محمد رضا خان علیہ رحمت و رزوان کی وہ ذات ہے اللہ اکبر جو محتاج تعارف نہیں آدمی کہتا حضرت یہ دارلوم بنانے سے کیا ہوگا یہ مسجد بنانے سے کیا ہوگا یہ بچوں کو حافظ بنانے سے کیا ہوگا اب تو اللہ خیر کرے قاری صاحب قبلہ اب تو پڑوسی بھی کہتا ہے کہ آپ نے اپنے بچے کو مدرسے میں کہاں بھیج دیں اس کی زندگی خراب ہو رہی جو کام ابیلیز کرتا تھا وہ کام آج بڑوسی کر رہا ہے کہتا ہے کہ دس ہزار پانچ ہزار کیلئے بھیج دیا میں پوچھتا ہوں نواب حیدر آباد جسے نظام کہتے ہیں اب نظام حیدر آباد کو کون نہیں جانتا تھا لیکن آج اس کا نام لیوہ کوئی نہیں ہے اس کے دو ورقوں میں بند ہے نام لیوہ کوئی نہیں نواب واجد علی لکھنو کا نام لیوہ کوئی نہیں سبجیکٹ نہیں پڑھ آئے جاتا نواب رام یوسف جان پور کو کون نہیں جان لیکن نام لیوہ کوئی نہیں وہر امام احمد رزا آپ پیدا ہو بھائرت کی سرزمین کے اسی بریلی شہر میں سودا گران میں اور پیس سٹھ سال کمر میں پوری دنیا آلہ حضرت آلہ حضرت کے رہی ہے سبان اللہ سبان تم کہتے ہو آلی مندے سے کیا ہوتا ہے آلہ حضرت عظیم البرکت ایک سو دو غلوم و فنون کے ماہر ہیں چھتی زبان کے ماہر آلہ حضرت ہے آلہ حضرت عظیم البرکت پیس سٹھ سال زندگی جی کر پانچ لاکھ اٹھالیس ہزار نو سو پنچاندے گھنٹے زندگی جی کر آلہ حضرت نے بتا دیا کہ ہم نے صرف چالیس گھنٹہ آرام کیا ہے اور مکمل پانچ لاکھ گھنٹہ اللہ و رسول کے دین کی خدمت کی نارئی تکویر نارئی رسالہ بس لکے آلہ حضرت تم کہتے ہو ملتا کیا ہے انہی علماء کی دین ہے آلہ حضرت عظیم برکت کانفرنس کوئی ڈاکٹر نہیں کرواتا دستار بندی کا جلسہ کسی وکیل نہیں کرویا امام احمد رضا کانفرنس کوئی ایڈوکیٹ کوئی بھی بڑا پڑا سفر سائنٹیشٹ نہیں کرواتا اگر کوئی بھی جلسے کرواتا ہے تو یہ علماء کرواتے ہیں آلہ حضرت عظیم برکت کے مشن کو آلہ حضرت کے چودہ سزائد کتابوں کو کوئی ڈاکٹر نہیں چھپوہ رہا ہے فلاسفر نہیں چھپوہ رہا ہے انجینئر نہیں چھپوہ رہا ہے ایتے پیٹک کرنے والا نہیں چھپوہ رہا ہے ایم ای پی اے کرنے والا نہیں چھپوہ رہا ہے دو سو چھے کانٹری میں آلہ حضرت کے نام کی دھوم اگر ہے تین علماء نے پر چاروں پر سار کیا ہے آلہ حضرت عظیم برکت مجاتی دے دینوں ملت جس کسی ناتگو شائر کا نام نہیں ہے کہ آلہ حضرت نے ہدای کے بخشت لکھا ہے آلہ حضرت کا علماء ملاحظہ فرماؤ آلہ حضرت نے جب صرف مٹی پر قلم اٹھایا ہے تو مٹی کن مٹی سے آپ پہ امم کر سکتے ہیں تو آلہ حضرت نے تین سو چھے کس میں دکھی ہے اور کن پانی سے آپ کا گسل وضو ہو سکتا ہے آلہ حضرت نے اس کو تین سو گیارہ کس میں لکھا کوئی آلہ حضرت پانی کو لکھ کر آلہ حضرت نے پانی کو پانی پانی کر کر سبحان اللہ سبحان اللہ نارے تبیر نارے رسالت مصدقِ آلہ حضرت نارے تبیر نارے رسالت سبحان اللہ سبحان اللہ آلہ حضرت عظیم برکت ناتگو شائر کا نام نہیں ہے آلہ حضرت موجز رسول اللہ کا نام ہے آلہ حضرت قراماتِ غوثِ آزم کا نام ہے آلہ حضرت عطائِ خاجہ کا نام ہے آلہ حضرت مارہ رہ کے سرکاروں کی دین کا نام ہے آلہ حضرت بزرگوں کی دعا کا نام ہے اور آلہ حضرت ہم سنیوں کی جان کا نام ہے ہماری پہچار کا نام ہے اس لیے آلہ حضرت ہمارے ایمان کو بچا کر پوری دنیا سنیت پر آلہ حضرت کا زندگی برحسان ہے بے شک سبحان اللہ آلہ حضرت عظیم و برکت صرف کسی ایک لینگویج کے جانکار کا نام نہیں آلہ حضرت چھتی زبان کے ماہر آلہ حضرت آلہ حضرت عظیم و برکت جب قلم اٹھاتے ہیں تو آلہ حضرت اتنجیم پر ایک کتاب لکھتے ہیں اخلاق پر تین کتاب لکھتے ہیں عدب پر بائیس کتاب لکھتے ہیں ارسما تیقی پر تین کتاب لکھتے ہیں آسانید حدیث پر تین کتاب لکھتے ہیں تخریج حدیث پر چار کتاب لکھتے ہیں آلہ حضرت جب قلم اٹھاتے ہیں اوفاق پر ایک کتاب لکھتے ہیں آلہ حضرت جب قلم اٹھاتے ہیں علم المسندس پر چھے کتاب لکھتے ہیں آلہ حضرت جب کلم اٹھاتے ہیں تو تقصیر پر نو کتاب لکھتے ہیں آلہ حضرت جب کلم اٹھاتے ہیں اصول تفسیر پر ایک کتاب لکھتے ہیں تفسیر پر پندرہ کتاب لکھتے ہیں آلہ حضرت جب کلم اٹھاتے ہیں اصول فقہ پر آلہ حضرت نے سولہ کتاب لکھا ہے اور آلہ حضرت جب کلم اٹھاتے ہیں لوگانسن پر دو کتاب لکھتے ہیں آلہ حضرت جب کلم اٹھاتے ہیں نو پر چار کتاب لکھتے ہیں علم حضرت جب کلم اٹھاتے ہیں تجوید پر چار کتاب لکھتے ہیں علم حضرت جب کلم اٹھاتے ہیں خودبات پر دو کتاب لکھتے ہیں علم حضرت جب کلم اٹھاتے ہیں یرہ پر نو کتاب لکھتے ہیں علم حضرت جب کلم اٹھاتے ہیں شطاب پر سات کتاب لکھتے ہیں علم ور کلام والا قائد پر علم حضرت نے ایک سو چوبیس کتاب لکھا ہے علم حضرت جب کلم اٹھاتے ہیں علمِ ہندسہ پر آلہ حضرت نے تین کتاب لکھا ہے علمِ ریاضی پر دو کتاب لکھتے ہیں علمِ ریاضی پر دو کتاب لکھتے ہیں ردِ لدوہ پر چھتی چھتر کتاب لکھا ہے ردِ نظیر حسین پر سولہ کتاب لکھتے ہیں ردِ روافیس پر چھتیس کتاب لکھتے ہیں ردِ تیو بند پر آلہ حضرت نے بہتر کتاب لکھا ہے اعلیٰ حضرت جب کلم اٹھاتے ہیں تو رضی رضیر حسین ملہ پر اعلیٰ حضرت نے انیس کتاب لکھا ہے اعلیٰ حضرت جب کلم اٹھاتے ہیں تو رضی وحابیہ پر اعلیٰ حضرت نے بحث کتاب لکھا ہے اعلیٰ حضرت جب کلم اٹھاتے ہیں تو فقہ پر دو سو چوبار کتاب لکھتے ہیں سنو مسلمانوں سنو آج کسی راجہ کا نام نہیں ہے کسی بادشاہ کا نام نہیں ہے لیکن ایک ہی نام کی دھوم ہے وہ ہے اعلیٰ حضرات وعدی رضا کی کو ہے امالہ رضا کا ہے یہ سمد دیکھئے وہ علاقہ نعرے تکبیر نعرے رسالت مسلک اعلیٰ حضرات نعرے تکبیر وہ صبر پاکستان کو کہنا پڑا کہ ملک شخن کی شاہی تم کو رضا مسلم جس سمد آگئے ہو سکھے بکھا گئے ہو کون علا حضرات ہم سنیوں کی پہچان علا حضرات کون علا حضرات ہماری سر کے تاش کے نام علا حضرات ہے کون علا حضرات ایک نام کا آج ہمیں کوئی غلام بتاؤ ڈھوٹ کر کہ کسی کا ذر خرید غلام ہو وہ تو ذر خرید غلام ہے کوئی اپنے سے کہے سرکار میں آپ کا غلام کہنا علاق ہے نام کے آگے غلامی کا لگانا الگ ہے واہر رزا تیری اس تیری طربت پہ لاکھوں سلام تیری عصمت پہ لاکھوں سلام تیری علم پہ لاکھوں سلام تیری تدبر فکر تندہی پہ لاکھوں سلام علا حضرات کے غلام آج لاکھوں دنیا میں ہیں کہا نام کیا ہے کہا محمد عادل رزا کہا رزا کیوں لگایا کہا پتا نہیں علا حضرات کا غلام ہو نام رکھا ساجد رزا رزا لگایا علا حضرات کا غلام دو سو چھے کنٹری میں ہے پوچھا جائے کر سہارا کے علاقے میں مسجد بن رہی ہے اپنے پیسے کی نام کیا رکھا کہا ہم مسجد غوثیہ رزویہ کہا لائے بریلی کام کیا نام کیا رکھا کہا امام احمد رزا لائے بریلی اللہ وکبر موریشس میں مسجد بن رہی ہے نام علا حضرات کے نام پر رکھا جا رہا ہے برطانیہ میں مسجد بن رہی ہے پیسہ برطانیہ والوں کا نام علا حضرات کا چل رہا ہے اور دیکھو شریلنکا کی سرزمین پر یونیورسٹی وہاں بن رہی ہے علا حضرات کے نام پر پیش ڈی کیا جا رہا ہے سناو فش ہندو پرشت کے ایک اولا ایک اولا ایک الوٹی یونیورسٹی جسے بی ایچ یو ونارس کا کہا جاتا ہے علا حضرات علا حضرات کا علم و محاصر چڑھ کے بول رہا ہے علا حضرات کے نام پر پی ایچ یو میں آج وہاں پیش ڈی کیا جا رہی ہے لیکنی یونیورسٹی میں علا حضرات کے نام پر پیش ڈی کیا جا رہا ہے آج بریلی کی سرزمین پر دیکھو لرو ہیل پنڈ یونیورسٹی وہاں پر علا حضرات کے نام پر پیش ڈی کیا جا رہا ہے اور تو نہ جاؤ یہی میڈیکل کالا جاب کا ہے گورکپور کی سرزمین پر آلہ حضرت کے نام پر پیش ڈی کیا جا رہا ہے آج ہندوستان کے ملک میں بہتر یا غالباً چوہتر یونیورسٹی میں آلہ حضرت کے نام پر پیش ڈی کی جا رہی ہے آؤ دیکھو آؤ دیکھو لندر کی سرزمین پر آج گائمریج یونیورسٹی موجود ہے آلہ حضرت کے نام پر پیش ڈی کیا جا رہا ہے پہ پتہ یہی چلا آلہ حضرت کسی آئے سے ویسے عالم کا نام نہیں ہے پہر العلوم کا نام آلہ حضرت ہے کوہ حمالہ کا نام آلہ حضرت سبحان اللہ بہت خوب کبھی وقت رہا تو آلہ حضرت پر گفتگو ہو لیکن میں بتانا چاہتا ہوں سنیوں آلہ حضرت ہماری جان پہ جان شان کا نام آلہ حضرت ہے اس لئے آلہ حضرت کے مسلک پر قائم رہو ہم یوں ہی آلہ حضرت کا نعرہ نہیں لگاتے اس لئے آلہ حضرت کا حسان اہل سنت والجماعت پر ہے آلہ حضرت عظیم و برکات مجدید دین و ملت نے دس موقعاتی پرگام فتاوہ رزویہ میں تحریر فرمایا اس دس میں سے ایک میں اس جلسے کو جو ہے ڈیڈیکیٹ کرتا ہوں اور آگے اپنی بات آپ کو رکھتا ہوں آلہ حضرت نے دس موقعاتی پرگام میان فرمایا ان دس میں ایک یہ بھی پرگام ہے آلہ حضرت کا آلہ حضرت نے فرمایا آنے والا وقت ایسا ہوگا جب تمہیں عسری تعلوم سے لیس ہونا پڑے گا اور عسری تعلوم سے مزینوم آراستہ پیراستہ ہونا پڑے گا یہی وجہ ہے دارلو محمدیہ الحمدللہ آپ نے سنا ماشت اللہ محمد صاحب سے کہ انگلیش میڈیم کا بھی انتظام انہوں نے کر دیا تعلیم انگریزی تحریم کا بھی انہوں نے باقادہ انتظام کیا اور آپ نے یہ بھی دیکھا الحمدللہ ہماری ماں بہنوں کے لیے نسمہ کا بھی انتظام دارلو محمدیہ نے کیا ہے اور آپ نے بخوبی دیکھا کہ بندہِ خدا اسٹیج پر نہیں آیا نیچے سے ان کے ساری کے ساتھ اپنی بات کہتے ہیں بے شر بہت خوب کیا حضور یہ بڑی بات ہے بڑی بات ہے اللہ مزید اور بھی انہیں برکتے محتاف فرمائے آمین دارلو محمدیہ کے اسات ازا اسات ازا ممبران ٹرشتیان ہوتے داران ذمہ داران اور بالخصوص اس علاقے کے سنی مسلمان اے اللہ تبارک و تعالی ان کے کاروبار میں برکتیں ہوتا فرما انہیں نماز پڑھنے کی توفیق ہوتا فرما ہم نے قرآن کی آیت تلاوت کی افلا یتدبرون القرآن امعلا قلوبین اقفالوہا آج تم یہ کہتے ہو کہ علماء کرام کتن خاکم ہے سنو میرے آقا فرماتے ہیں جب مدرسے کا طالب علم علم حاصل کرنے اپنے گھر سے نکلتا ہے مدرسے تک کے لئے اللہ حکم دیتا ہے میرے فرشتوں اپنا نورانی پر بچھا دو سبحان اللہ میرے آقا فرماتے ہیں جس نے ایک دین کی بات سیکھی اور لوگوں کو بتایا گویا وہ جنتی ہوا سبحان اللہ میرے آقا فرماتے ہیں جس نے قرآن کی ایک آیت کسی کو سکھا دیا ایک آیت ایک آیت میرے آقا فرماتے ہیں وہ ہزار رکعت نفل نماز سے بہتر ہے کہ اس نے قرآن کی ایک آیت سکھا دی ایک آیت قرآن کی سکھا دی چلو یہ تو حضرت ہیں مدرسے کی سکھا دیئے مکتب کے مدرسے سکھا دیئے اگر امہ اببہ اپنے بچوں کو قرآن سکھا ہے تو کیا سباب ہے میرے آقا فرماتے ہیں اگر کسی کی ماں نے یا کسی کے باپ نے اپنے بیٹے کو قرآن سکھا دیا تو رات اور دل مکمل اس کا سباب اور نیکی میں نکھا جائے گا کس کو سکھایا اپنی اولاد کو سباب کسے دیا جا رہا ہے آپ کو دیا جا رہا ہے آقا کریم کی حدیث شریف ہے حضرت ابن الجوزی فرماتے ہیں فرماتے ہیں اسی حدیث کو کوٹ کر کے فرماتے ہیں کہ جب کوئی ایک تین آیت یا سورت کوئی ایسی سورت ہے جس میں تین آیت یا دس آیت ہے تو فجر میں وہ دس آیت کو نو آیت پڑھ لے ایک آیت چھوڑ دے ایک آیت سنو دھیان سے ایک آیت چھوڑ دے اور جب سونا ہو رات میں وضو کرے سونے سے پہلے وہ پوری آیت پڑھ لے جو ایک بچی ہے ابن الجوزی فرماتے ہیں اللہ کے رسول فرماتے ہیں جب کوئی قرآن کی تلاوت کرتا ہے تو فرشتے اس کے لیے بخشی سو مغفرات کی دعا کرتے ہیں اور کچھ فرشتے زمینوں اور آسمان سے کڑی کی طرح چڑ جاتے ہیں ایسے مصطفیٰ فرماتے ہیں جیسے تم قرآن پڑھتے ہو تو اللہ ایک رسی اپنے ہاتھ میں رکھتا ہے اور دوسرے رسی کا کونہ وہ تعلیہ قرآن کے ہاتھ میں ہوتا ہے تو مصطفیٰ قریب فرماتے ہیں اسی حدیث کو نوٹ کیا ابن الجوزی نے اب فرماتے ہیں جب تم وہ ایک آیت پڑھ لوگے تو گویا جو تم نے بارہ گھنٹا دنیاوی کام میں گزارا ہے وہ بھی قرآن پاک کی تلاوت میں وقت لکھا جائے گا قرآن کی تلاوت کرو مسلمانوں تمہارے گھڑوں میں ٹی وی تو سجا کے رکھ دیا قرآن تاک میں رکھ دیا پوچھا جائے اگر کسی مسلمان کے ہاتھ دعوت میں جایا جائے کہا جائے صاحب قرآن نہ ہیے تو گھر کے لوگ کہتے ہیں کہاں ڈھوڑو کہاں قرآن رکھا ہے ڈھوڑو کہاں ڈھوڑو کہاں قرآن رکھا ہے اللہ اکبر جس قرآن کو ہمیں سینے سے لگانا چاہیے تھا آج وہ قرآن گھر میں ڈھوڑ رہے ہو قرآن تو آنکھوں کا نور ہے دل کا سرور ہے ہمارا چیند ہے قرآن تو ہمیشہ ہماری آنکھوں کے سامنے ہونا چاہیے لیکن افسوس مسلمانوں تم جلسے دستارِ حفظ القرآن میں آئے ہو ان علماء کو دیکھ رہے ہو جو بھی یہ آن تشریف بکتے ہیں آقا کی حدیث شریف ہمیں یاد آگئی میں آقا فرماتے ہیں کہ ان الجنتا اس مہور ریان آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک جنت ہے جان کی حفاظت یہ مدرسہ کر رہا ہے کالش تو بہت بن گئی یونیورسٹیاں تو بہت بن گئی لیکن ضرورت اس بات کی ہے کہ ہمارے مدرسے جو آسری علوم سے آراستہ پارا پیراستہ ہو رہے ہیں دینی اور آسری علوم سے ہمیں اس کا ساتھ دینے کی ضرورت ہے قدم سے قدم ملانے کی ضرورت ہے بہت سارے بچے ایسے ہیں جو مدرسے سے تو نہیں پڑھے ہیں لیکن ان مدرسوں کے حقارت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں میرے ایک صاحب سے ملاقات ہو گئی انہوں نے کہا حضرت ایسا ہے میں ڈش بولتا ہوں ہم نے کہا رہ رہتے کا کاسوری نام رہتا ہوں ڈش میں بات کرتا ہوں اس پورے علاقے میں ڈش بولنے والا کوئی نہیں ہے ہم نے کہا اللہ کا شکرہ میں عربی اور فارسی بولتا ہوں عربی اور فارسی بولنے والا علاقے میں کوئی نہیں ہے ہم نے کہا ایسے ہی وہ فیلڈ الگ ہے یہ فیلڈ الگ ہے تم نے دنیا پڑھا یہ دینوں دنیا دونوں پڑھ رہے ہیں تو کچھ پڑھ لیں مسلی رہے گا یہ جو کچھ پڑھیں گے یہ مقلب الحمدللہ یہ مقتدہ ہے تمہاری مسجد کے امام ہیں ان کا برابری کوئی کر ہی نہیں سکتا ان کی برابری کبھی کوئی کر نہیں سکتا اس لیے رات بھر عالم سوئے اور رات بھر زہد و اتقا میں زاہد مصروف رہے پھر بھی عالم کی سونے کی برابری متقی پرہیزگار نہیں کر سکتا یہ آپ نے تقریر میں سنا ہوگا یہ دارل محمدیہ کے عرد گرد میں رہنے والوں کر سہارہ کے مسلمانوں ایک بات آخری کہہ کر یہی پر ختم کرتا ہوں میرے بات بھی تقریر ہونا ہے آگے میں پھر چلنی ہے میں اپنی بات یہی پر ختم یہاں سے اپنی بات کا آغاز کرتا ہوں کہ بہت سارے بچے اس میں ایمے بھی یہ کر رہے ہوں گے بیٹے کے امٹے کر رہے ہوں گے بی ایسی امی سی کر رہے ہوں گے یا بی کاؤں میں امکام کر رہے ہوں گے نیٹ کے تیاری کر رہے ہوں گے نوجوانوں تم کچھ بھی تیاری کرو لیکن غلام مصطفیٰ بن کر اپنی زندگی جیو کہیں پر بھی رہو شریعت و سنت کے پابند رہو جب تم شریعت و سنت کے پابند رہو گے تو انشاءاللہ تمہاری زندگی کامیاب و کامران ہو جاؤ گی تم پی اچڈی کر لو بیٹے کر لو امٹے کر لو کامیابی نہیں بھی سکتی جب تک تم غلام مصطفیٰ دل سے نہ بنو گے غلام مصطفیٰ بننے کی کوشش کرو آج ہمارے نوجوان بچے اپنے علاقے سے نکل کر دہلی کی سرزمین پر لکھنو کی سرزمین پر اور آپ کے لہبادی سرزمین پر وہاں جا کے بچے آئی ایس پی سیس کی تیاری کرتے ہیں نیٹ کے تیاری کرتے ہیں اور تین سار کے بعد ناکامی جب ہوتی ہے تو واپس لوڈ کر آتے ہیں اور اپنے ماں باپ سے یہی کہتے ہیں کہ اببہ ایسا ہے کہ آپ کو پتا ہے کہ یوگی جی کی موڈی جی کی گورنمنٹ ہیں ہمیں نوکری کہاں ملتی ہیں مسلمانوں یہ الزام تراشی ہے یہ بہتان ہے یہ غلط ہے دو ہزار چودہ سے لے کر دو ہزار بائیس کا ریزلٹ جانو کہ کم سے کم تین سو بتیس مسلمان کے بچے پورے ہندوستان میں آئی ایس پی سیس کالی فائی کیا کوئی ڈشٹک مجیسٹیٹ بنا ہے کوئی سپریم کورٹ کا جج بنا ہے کوئی ہائی کورٹ کا جج بنا ہے کوئی کہیں پر ڈی ایم بنا ہے کوئی کہیں پر ڈی ایم بنا ہے کوئی کہیں پر تحصیل دار بنا ہے کیوں اس لیے کی تعلیم جس نے حاصل کی ہے انشاءاللہ بیدان وہی فتح کرے گا بدنامی نہ کرو گندگی کسی کے سر پہ مد مڈو اس لیے قرآن میرا فرماتا ہے نون والقلم قرآن میں اللہ فرماتا ہے مسلمانوں اے میرے بندوں اگر تم چاہتے ہو سسٹم میں بدلاؤ کے لیے چاہتے ہو کہ تمہیں ترقی ملے تو اللہ فرماتا نون والقلم اپنے ہاتھ میں قلم پکڑو جب تک قلم نہ پکڑوگے تب تک آپ افتدار میں نہ آوگے جب تک قلم نہ پکڑوگے تب تک آپ سسٹم میں بدلاؤ نہ نہ پاؤگے جب تک قلم نہ پکڑوگے تب تک آپ ہندوستان کے تمام جو مشکلیں آپ کے سامنے ہیں ان مشکلوں کا سامتا نہیں کر پاؤگے اس لیے کہ خاندان میں بات تو کر لو لیکن اسی کر سہرہ کے پولیس چوکی میں آپ کو جب تاروخہ بلالے گا تو آپ اپلیکیشن نہیں لکھ پاؤگے آپ کے علاقے کا ڈی ایم بات کرنے کے لیے آ جائے گا تو آپ سماج میں بات کرنے کے قابل نہیں کیوں؟ اس لیے کہ آپ نہ پڑھے ہو نہ لکھے ہو ماں باپ کے ساتھ نوجوان بتمیزی کرتا رہا ماں باپ کو گالیاں دیتا رہا ہماری بیٹیاں جنہیں کنیز فاطمہ ہونے چاہیے تھی آج جو بچیاں موبائل کے لیے اپنی ماں کو راد اور سریع سے مار رہی ہیں یہی سدھارتنگر کا علاقہ ہے زیلہ سدھارتنگر کے خاتون میری خان کھاں بھی گئی اور اس نے رو کر کہا حضرات میں نے اپنی بیٹی کو موبائل کے لیے منا کر دیا تو میری بیٹی تین دن کھائی نہیں چوتھے دن جب میں اس کے پاس کھانا لے کر گئی تو غصے میں میرے پاس لوہے کے راڈ سے اس نے مار دیا اور میرا سر پھٹ گیا نہ اٹھاکا میرے سر پہ چلا گیا دل کے پھپولے جل اٹھے سینے کے تاک سے اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے ابھی تک تو پہویں جھگڑا کرتی تھی اب سگی بیٹیاں اپنے ماں اور باپ سے جھگڑا کر رہی اس کی برائی اس کی وجہ کیا ہے اصل بیماری موبائل ہے موبائل نوجوان سال بھر تک باپ کو سلام کرنے کے لیے راضی نہیں ہے دوستوں کے ساتھ دن پر گھونتا ہے رات میں جب آتا ہے باپ کو سلام کرنے کے لیے روادار نہیں ہے ماں کو ماں کہنے کے لیے تیار نہیں ہے خدا قسم تم کہنا کیا چاہتے ہو کئیسی زندگی گزارنا چاہتے ہو تم بن کیا گئے ہو اس کی وجہ یہی ہے تم نے تعلیم حاصل نہیں کی اگر تعلیم مصطفیٰ حاصل کیا ہوتا تو آج کم سے کم تم ترقیافتہ ہوتے یاسیر نون والقلم مسلمانوں کی قسمت رنچ اور پانے سے سائیکل کا پنچر جوڑنے سے قسمت نہیں سمرے گی مسلمانوں کی قسمت سمرے گی تو قلم سے سمرے گی قلم سے سمرے گی اپنے بچوں کو قلم پکڑاؤ ہاتھ میں جب قلم پکڑاؤ گے تو انشاءاللہ آپ کا بچہ کامیاب و کامران ہوگا اور یہی بچہ جو آج رات میں چار بجے تک موبائل دیکھتا ہے اور دن میں دو بجے تک سوتا ہے کتنا بجے تک دو بجے تک ڈر کر باپ رشتہ داروں کے سامنے اپنے بیٹے سے ہاتھ نہیں ملاتا کیا پتا کب ہمارا بیٹا سب کے سامنے ہماری برائی کر دے ہماری بے سکتی کر دے وہ ڈرتا ہے ایک میں تمہیں ٹپس دے کر جا رہا ہوں اگر قبول افتد زہیز دو شراب پوچھا جائے جاپان سے انیس سو سیتالیس میں جاپان پر امریکہ نے بمباری کر دیا تھا اور جاپان کو تہوبالہ کر دیا تھا جاپان نے شکست ہمارنی اور یہی کہا مجھے تباہ نہ کیا جائے میں برباد ہو گیا انیس سو سیتالیس میں انیس سو پینٹالیس سیتالیس میں بمباری ہوئی اور سن دو ہزار دو میں امریکہ نے یہی پوچھا جاپان سے اے جاپان آج سے میں نے تجھے ساٹھ سال پہلے یہ غالباً پچھپن سال پہلے ہم نے تجھے برباد کر دیا تھا پچھپن سال پہلے جب تُو برباد ہو گیا تو آج تیرا سامان ہم امریکہ کے لوگ استعمال کرنے پر مجبور ہیں جس مال میں دیکھو میڈیم جاپان جس دکان میں دیکھو میڈیم جاپان مشینیری میڈیم جاپان کمپیوٹ رائیو میزیم جاپان کہا میڈیم جاپان اتنا ترقی کیسے کر گیا جاپان سے جب امریکہ نے سوال کیا تو امریکہ کے سوال پر جاپان کے لوگوں نے دو ہی جواب دیا تھا اس بات کو اپنے ذہن میں رکھنا اور عمر کرنا زندگی بھر جاپان نے کہا تھا ہم نے اپنے بچوں کو وقت پر سونا اور وقت پر جاگنا سکھایا اور ہاتھ میں قلم دے دیا کہتا ہے جب تم پڑھ لوگے تو روشن ہو جاؤگے اور جب تائم قدر کروگے تو تائم ہی سب سے بڑی دولت ہے اور جب تائم کی قدر کروگے تو انشاءاللہ جہاں چاہوگے وہاں ترقی کر جاؤگے تو مسلمانوں اللہ تبارک و تعالی ہمیں علم سیکھنے سکھانے کی توفیق عطا فرمائے